شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہرپان اور نہایت رحم کرنے والا ہے درود و سلام محمد و آل محمد پر دوستو ہم خود کو تبدیل کیسے کر سکتے ہیں اور وہ کونسی چیز ہے جو ہمیں یکثر تبدیل کر سکتی ہے خود کو تبدیل کرنا یعنی انسان کا اپنے طرز زندگی اپنی عادات و عطوار دوسروں کے مقابلے میں اپنی قائم شدہ رائے اپنے عقیدے اور نظریے پر نظر ثانی کر کے اس کو درست کرنا لیکن یہ سب چیزیں تب ہی ممکن ہیں اگر ہم صرف اپنی سوچ کو بدلیں کیونکہ سوچ کی تبدیلی ہی انسان کی تبدیلی کہلائے گی دوستو ہماری سوچ ہمارے گرد وہ مضبوط حسار ہے جس کے اندر ہم اپنی پوری زندگی گزارتے ہیں اور زندگی کے تمام معاملات اور مختلف امور کی انجام دہی کرتے ہیں مگر ضروری نہیں کہ وہ درست ہی ہو اور ہم جس حسار میں قید ہو وہ سوچ یا نظریہ ہمارے لئے فائدہ منت بھی ہو کئی بار انسان کسی بھی وسیلے سے چاہے اس کے باطن کی آواز ہو یا پھر زمانے کی ٹھوکروں سے سکھایا ہوا کوئی سبق یا کوئی ایک نصیحت یا کسی ہستی کا کول ہو کسی خطیب کی تقریر یا کسی موٹیویشنل سپیکر کا لیکچر یا کسی کتاب کا ایک صفحہ انسان کے اندر ایک عجیب احساس اور انقلاب پیدا کر دیتا ہے اور انسان کو اپنی سوچ میں چھپی خامیاں اور کمیاں نظر آتی ہیں آپ نے ہزاروں ایسے تاریخی واقعات پڑے ہوں گے اور حالات حاضرہ میں بھی ایسی کئی مثالیں موجود ہیں کہ ایک فرد نے پوری قوم کو یکسر تبدیل کر دیا یعنی اس قوم کی فکر کو ایک نیا اور روشن راستہ دے دیا یا پھر ایک فرد کا واقعہ جس نے یکسر خود کو تبدیل کر دیا اس سے پہلے کہ وہ اپنی غلط فکر و نظریہ کے ہاتھوں مارا جاتا ہمارے دین اسلام کا بھی یہی نظریہ ہے کہ انسان اپنی سوچ کو صحیح راستہ دے تاکہ وہ کمالات کو دے کرتا ہوا اپنے اصل مقصد و حدف تک پہنچ سکے موسیقی 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 موسیقی